سروکار تب وہ کیا راہل گانڈی چینی ادھکاریوں کے ساتھ تھے ساتھی انڈرک تھاکور نے کہا کہ جب سے موڈی سرکار ستہ میں آئی ہے وہیں آتنگوات کے خلاف دنیا کو ایک جٹ کرنے کا پریاس کر رہی ہے حالانکہ ہماری کچھ پڑوسی دیش آتنگوات کا سمرتن کھل کے کر رہے ہیں اور جو شور سے اس کے پکش میں بھی بول رہے ہیں اس قبر پر ہمارے ساتھ آتا ویویک ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت چائنہ یدھ کو لے کر راہل گانڈی کے بیان کے بعد سیاست گرماتی ہوئی دکھ رہی ہے کیا اس پر کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں منیز جو بھارت اور چائنہ توانگ سیکچر میں جو جھڑک ہوئی تھی اس کے پاس سے بھارت میں جو ہے راجمیتی گرمہ گئی تھی کانگریز کے جو نوری رواتیت اگرچہ ہے ملکات نے کھڑکے نے جرور یہ کہا تھا کہ وہ اس مددے پر کوئی راجمیتی نہیں کرے گی بھارتی سے کھڑا ہوا ہے اور سرکار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن اب دیکھ رہا ہے کہ اس مددے پر راجمیتی گرمہ رہی ہے یا ستھو ہے اب تیج ہوٹکی حلچلے تیج ہوٹکی ہے کیونکہ بیپچنیٹ پر ایک بیٹھک بھی بھولائی تھی سبھی پچھے پارٹیوں کی بیٹھکی ایک بیٹھے تھی جس کے عدیچتہ ملکات نے کھڑکے نے کہتے ہیں وہیں راجسامل میں سانسد آم آدھی پارٹی کے سانسد سانسد سنگھ نے بھی سرکار پر کھڑا جو ہے وہ کٹاچ کیا ہے اور کہا ہے کہ سرکار اپنے جو نیتیوں سے سرکار کی نیتیاں جو ہے بیپل ہو گئی ہیں جیرو ٹولینس کی بات سرکار کرتی ہے لیکن اس نے کوئی کام نہیں کر دی ہے اور آج جو ہے کینٹری مستی اروار ٹاکن نے راہول گاندھی کو لے کر ایک بڑا پر اٹوار کیا ہے جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے یہ پتایا ہے کہ دوزار چودے میں چودہ کی بات سرکار آئی ہے تب سے وہ آتنگوات پر جیرو ٹولینس کا بھوٹا لے کے چل رہے ہیں نصیب آتنگوات پر بھی ان کی جو نیتی ہے وہ جیرو ٹولینس کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی میں جب سے مدی سرکار آئی ہے تب سے 166 پرچت جو ہے آتنگوات پر لگام لگ چکا ہے تو سرکار کی سفلتا کی نائے انہوں نے آتنگوات پر جیرو ٹولینس کی نیتی کو بتایا ہے وہیں راہون گاندھی کو لے کر ایک کڑا کٹاچ بکی آئے کہ جس میں بھارت سین اور ٹیٹینی آر سروز رائٹیم سرکار راہون گاندھی چین کے پرچنیدی مندک بینڈ کے امولیو شائن کر رہے تھے سمانتر کی ایسی چیز جل رہی تھی اور جو ان کے پیٹاری کا جو فاؤنگیسن مراتا کومیس سرکار میں راہون گاندھی فاؤنگیسن ایسی بھی باتی انہوں نے کہی کہ چین سے وہاں پہ بقیدہ پنڈنگ آتی تھی تو لوگ سبا میں دیو سکری منتری امیسن نے بھی اس بات کو کھایا تھا اور کہا تھا کہ کومیس کو کومیس کے آدھیا چھو اس بات سے جواب نیرا کہیے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت چوڑو یادرہ کے سوزیز ہو چکے ہیں اور راہون گاندھی اس یادرہ کو کر رہے ہیں کشنیر سے لکے کرنا ہے کمارت تک کی یادرہ ہے اپنی اس یادرہ کے طرح وہ لگتار سرکار پر حملائر ہوتا رہے ہیں سرکار اور عرصت پر حملائر ہوتا رہے ہیں سرکار کی نیٹیوں کا بیروز کرتے رہے ہیں اور ابھی چین اور بھارت میں جو کمان سکر میں جڑپوئی ہے اس کو نے کروی راہون گاندھی نے سرکار پر کٹا پردکار کیا تھا بیویک راجیف گاندھی فاؤنڈیشن چین کو فنڈ دیتا ہے اس بیان کے بعد کیا کانگریس کا کوئی جواب آیا ہے بھی چین سے راہت ہی گاندھی فاؤنڈیشن کو دنے گاندھی ہے یہ جب اس کی سرکار کانگریس کی سرکار کتا ہے فاؤنڈیشن جو آشکتہ میں لگتا ہے لیکن کانگریس ہمیشہ سے اس کا جواب دینے سے بستی رہی ہے کانگریس کے یوپی پرامتی عددر چیزو نکول دوبے ہیں انہوں نے بھی جواب دینے سے اس پہ بنا کر زیادہ کچھ جانکاری ہمیں نہیں دیتی جب ہم نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس پنڈنگ کے میٹر پر بات کریں گے لیکن جو چیزیں چل نہیں ہیں چائنا بار بار آ کے چیزیں کر رہا ہے اس کے لیے بار بار آ کے دسپیوت کر رہا ہے اور ہر بار وہ اپنی نیتیوں کو سپل بتا کے نہروزو کی نیتیوں کو خلط بتاتے ہیں تو ایسا بیان جو ہے کچھ کو ڈیفنز کرنے کے لیے یوٹی پانسیز نکل دوبے نے دیا تھا مانیز بیویک آتنگواد کا سمرتن کر رہے بی جے پی کے اس بیان کے بعد راجنیٹنگ مائنے کیا نکالی جا سکتے ہیں اور ایسا کیوں ہے کہ جب بھی دوکلام یا چین سے کوئی ویواد ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے جو ہماری ویوکشی ڈالیں وہ کئی نئے ستہ پاکش کا سپورٹ نہیں کرتے ان کے خلاف بیانبازی زوروں پہ چل جاتی ہے کیا یہ صحیح مانتے ہیں اس کو دیکھیں بلکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر سی کوئی کی تو پورے بیپچ کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے سرکار کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اپنی سینہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے حالکہ ملکا آریوں کھڑے نے کہا تھا کہ ہم اس مددے پہ کوئی راجمیتی نہیں کریں گے ہمیں اپنی سینکوں پہ بھروتہ ہے سینکوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن چونکہ وہ کانگریز کے سروے سروہ نہیں ہے عدیت بنے بنایے گئے لیکن کانگریز کے سروے سروہ نہیں ہے ابھی بھی کانگریز کے جو بڑے ڈیسے جانے ہیں سونیا گاندی راہل رامی اور پریانکا گاندی نیتی ہیں تو کانگریز کے ساتھ سکتے بڑا بیان راہل گاندی کہ آیا ہے کہ چین مددے پہ جیرو ٹولیم کی نیتی چپل ہوگئی ہے سرکار جو ہے اس کو پراشمکتان نہیں نہیں رہی ہے چین بار بار ڈیسپوٹ کر رہا ہے اور ہماری پرکار جو ہے اس کو لیکر کافی اتر ہوتا سجد نہیں ہے کافی پیچھے ہیں اس طرح کی باتیں کرے ہو پردام مستری موڈی پہ بھی نہیں سنسانہ سا جاتا ہے آپ سام سے سنجے سنسانہ سا جا ہے اور راہل گاندی نے بھی کہا تھا کہ وہ اوڈر اے آئیم کے بکھیا اوڈی میں بھی کہا تھا کہ کبھی بھی پردام مستری نیم موڈی چین کا نام تر نہیں لیتے وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں چین کا نام آج تک کبھی نہیں لیا ہے تو بیویٹ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی راہل گاندی کوئی بھی بیان دیتے ہیں تو وہ ستہ پکش کے نشانے پر آجاتے ہیں اس کے بعد اس کو لے کر ویوات کھڑا ہو جاتا ہے ویوات پھر راہل گاندی نے ایک بار کھڑا کر دیا ہے اب ان کو ایک طرف جہاں پر ان کی یاترہ چل لائی ہے اس کے بعد راہل گاندی کا اس طرح کے بیان دینا کہیں نے کہیں دیش کی جنتہ کو ان کے برود کرتا نظر آتا ہے ایسا بیان ان کو دیش کی سرکشہ کو لے کے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں منی جو کومیلیس کی دھوری ہے وہ راہل گاندی سرورو کا سونیا گاندی تب جاتی ہے اور بجے بھی کوئی پتا ہے کہ ہمیں کسے تارگیٹ کر رہا ہے اگر کومیلس کے ادیش کو تارگیٹ کرتے ہیں تو اتنا ریسپانس اس کو دیش برمی ساید اس کو نا دیکھنے لیکن وہ راہل گاندی کو تارگیٹ کرتے ہیں تو ان کا ریسپانس الگ ہوتا ہے راہل گاندی ایک دیس موکہ نہیں چکتے ہیں سرکار اور نظر موزی کے خلاب بولنے کی حالکی ابھی جوڑو ڈیش ڈیز ڈیش ڈیش ہوا ہے تو راہو گاڈی ہے سو دن سے زیادہ کیاترہ کر چکے ہیں بھاریٹوڑوی آترہ پہ اور لگتار سرکار سرکار کی نیتیاں پردام منتری اور آر ایسس کی قلاب کو بھول رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں اور اس طرح اپنی آترہ کو بھی کانٹیمی کر رہا ہے ملیسی فیلال دوئے کہ اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے مہنپوری سنسدی اپ چناؤں میں ڈیمپل یادو کی جیت اور اکلے شادو واشیپال یادو کے بیچ گھنشتہ کے بعد سماجدہ دی پارٹی کے اسن تشتوں اور پور سیوگیوں کو راہ سباہ میں مک ویپکشی دل کے ایک بار پھر سنبھاونا دکھنے لگی ہیں یہ قیاس بھی لگا جا رہے ہیں کہ سباہ یدی اتر پیدیش کے اسثانی نکاح چناؤں میں ٹھیک ٹھاک کو بدائیو کے پور ودائق آدی برزا جہاں پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے وہیں سوہل دی بھارتی سماج پارٹی کے ادیش اور اتر پیدیش کے پور منطری ہنپرکاش راجبر کے سباہ کے پرتی اپنے تیور میں نرمی کے سنکے دیتے نظر آ رہے ہیں شیپال سنگھ یادو پہل کریں گے تو ہماری سباہ کے راشتی ادیش اکلے شادو سے پھر سے باچیت ہو سکتی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ آتا تھا گورو ہماری ساتھ موجود ہیں گورو ایبا سوہل دی پارٹی کے انپرکاش راجبر نے پھر ایک بار ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر شیپال یادو پہل کریں گے تو ہم اکلے شادو کے ساتھ پھر سے آ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں انپرکاش راجبر کو لگنے لگایا کہ کہیں نہ کہیں سپاہ دو ہزار چوبیس میں پھر سے ستہ میں کابیس ہونے کی سمباونائیں ہو سکتی ہیں اسی کے تحت ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور نکاح چناؤں میں وہ یہ بھی نظر بنائے ہوئے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ سمجھو آدی پارٹی اس نکاح چناؤں میں بہتر پرسشن کر پائے کیا کہیں گے آپ اس پر ٹھیک 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 ڈیسیسی پہ ٹھیک 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 ٹھ موسیقا 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 نکاح چنان میں اترنے کی بات کر رہے تھے اب دیکھا جائے تو پھر یہ سفا کے پرتی نرمی بڑھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ شیوپا سنگیادو ان کے ساتھ آگئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رازنیتی شیوپا یہ اونپرکاس راجپر کر رہے ہیں کیا یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے یا پھر تھالی کے بیگن کی طرح ادھا ادھا دولتے نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر آپ کو تپر صحیح ہے کہ وہ وہ ملتے ہیں کہ وہ ٹھیک ملتے ہیں کیونکہ آپ کو دوسرا بین دیتے ہیں اور آپ کو ان کا بین مدنی جاتا ہے جی آپ کو اپنی پرمپرہ ہے آپ کو بیوستہ ہے یا اپنی طریقہ اس کو بدلنا ہوگا اور یہ کہہ ساپہ دینا پڑا بھارتی راجپر پر آپ کو تایا ہے کہ بھارتی راجپر بھارتی راجپر پر جل بدلنی کی پرمپرہ چلتی رہتے ہیں موسیقی قانپور میں سپاپ پرموک اکھلے شادو جیل میں ودائق عرفان سولنکی سے ملاقات کریں گے اکھلے شادو نے آگمن سے پہلے جیل پرشن میں سوکشہ بڑھا دی گئی پرشن میں کئی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے وہیں بڑے پیمانے پر پولیس فورس کی تیناتی سنشت کی گئی اس کے ساتھ ہی جوائنٹ پولیس کمیشنر آنر پرکاس تیواری نے سیکیورٹی کو لے کر بریفنگ کی ہے سوچنا پر بھی اکھلے شادو کے ساتھ سیمی سنکھیا میں لوگ جیل پرشن میں داخل ہوں گے جیل میانویل کے مطابق ہی اکھلے شادو کے ودائق عرفان سولنکی سے ملاقات کرائی جائے گی گورتلم ہے کہ عرفان سولنکی کے بھائی رزوان سولنکی کے ساتھ جیل میں بند ہیں ان پر گریب مہلا کی جھوپڑی جلانے کا عروب لگا ہے وہ عرفان سولنکی پر فرضی ادھار بنوا کر ہوایی آترہ کرانے والے کے معاملے میں افایار درج ہوئی تھی کانپور دورے پر اکھلے شادو عرفان سولنکی سے ملے اکھلے ش کانپور جیل میں عرفان سے ملے اکھلے شادو یہ بڑی خبر ہے کانپور جیل میں عرفان سے اکھلے شادو انہیں ملاقات کی ہے کانپور دورے پر اکھلے شادو ہیں عرفان سولنکی سے ملے اکھلے ش کانپور جیل میں عرفان سے ملے اکھلے شادو کانپور دورے پر ہیں اکھلے شادو یہ بڑی خبر ہے کانپور سے اس خبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکھلے شادو اور عرفان سولنکی کے گفتگو کے کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں کیا یہ ملے دوزار چوبیس لوگ سوا میں اکھلے ش کو نقصان دے گا یا ان کو اس کا فائدہ ملے گا کہیں نہ کہیں عرفان سولنکی اور ان کے بھائی رزوان دونوں ہی آروپی ہیں اور ان کے ساتھ اس سمیں ملنا اکھلے شادو کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کتنا نقصان جو بھائی ہیں ان کے رجوان سولنکی انہوں نے کل جو پولیس ان ریمان ان کے پاکستان کے دو اکاؤنٹ سے ترانسن ہوتا تھا وہ اکاؤنٹ ٹرانسن کلیر کھلک آیا ہے اور انہوں نے کبولا بھی ہے باتایا بھی ہے کہ دیکھا جائے تو پوری طریقے سے جو رفان سولنکی کی جو بڑے بھائی ہیں ان کا جو پاکستان سے فنڈی ہوتی تھی پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو فنڈی ہوتی تھی وہ فنڈنگ کانپور میں یو پی لیویل پہ ہوتی تھی یہ پیسہ کہاں ہی ہوتی جا رہا ہے پورا پوچھتا ثبوت ملا نہیں ہے انہوں نے تک کہ پولیس ان رجوان سولنکی کو کل دیڈ میں دوبارہ پھر کسٹڈی ملے گی اور اس کے بعد پھر پوچھتا سکرے گی جی اوپیند کیا بی جے پی اس مدے کو ایک بار پھر سے بھنا سکتی ہے جی اپنے دل آپ کو جو بی جے پی والی بات پر رہی تو بی جے پی تو ایک چو ابھی کانپور دیہات ماملہ دیکھا جائے تو بجرمان تھتا کانوالے ہوگا جان آج راشتی ادج اخلیس یادو وہاں پہنچے تو انہوں نے گھر پہنچے تھے اس کو لے کر کہ بلواند کی پتنی اس نے چھوٹا سا ویڈیو ویڈیو کیا تھا اس کو لے کر کہ مجھے دیکھا جائے تو اخلیس ہاتھ سے ملنا ہے مجھے نیائے ملے گا پر کہیں نہ کہیں دیکھا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جائے سے یہ ویڈیو ویڈیو ہوا اس کا کانپور دیہات کے سانسٹ جو ہیں دیوین سمبروال دیوین سنگھ مدوری ہے باہو لیے اور اس کے بعد کامیٹر منتری راکے تھچان وہ وہاں پر موقع پہنچے اور انہوں نے جو بھی ساہتہ راسی تھی دی پر اس کے بعد دیکھا ہے تو بلواند کی پتنی کو جو ہے بھاڈپا بھاڈیو نیتا سولنگ کیوں لگے جیل کے اندر اپیند عرفان سولنگ کی اور رزوان دونوں ہی ادھار اور فرضی یاترہ کرانے کے معاملے میں اور رزوان جھوپڑی جلانے کے معاملے میں ایک محلہ کی اس میں فسے ہیں اس کو لے کر یہ معاملہ تھوڑا پرانا بھی ہوا اکلے شادہ اس میں ملنے نہیں گئے اب اچانک کونس جیسے سیاسی دواب ان کے اوپر پڑھا ہے کہ اکلے شادہ کو وہاں جا کے اس میں ملاقات کرنی پڑی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جی آپ کو بتا چاہوں تو یہ نہیں تھا پتی پچھیں اکلے شادہ ان کو ملن پر کا اوپ چناؤں جیت کے بعد ان کو لگا کہیں نے کہیں جو جو آر نگر کی بیدھائی امتہ باچپائی انہوں نے پہل کرنا چالو کری جو ابھی اس سے پہلے کچھ فوٹو ویرل ہوئی تھی جس میں ارفان سولنگ کی ہتپریو لے کے فوٹو ہوئی ہے اس کے بعد کہیں نے کہیں دیکھا جائے تو اس کارکیم کا جو تھا وہ کل کا دورہ تھا پر اس سالنی کے ویڈیو کے بارے ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ دورہ پھر آج ہی کل کا شکر کر کے آج کر لیے گیا اور اس بات کے لیے دیکھا ہے رادیت جو دیکھی ہے تو بھاچپا اس کے اور رہی بات سپا کی تو اس کے کہیں نہیں کہیں دیکھا ہے تو فان سولنگ کی جو ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہ فرجی ادھائی کارڈ اور اس کے بعد کہیں نہیں کہیں دیکھا جو اب جو فنڈنگ پاکستان سے ہو رہی ہے دو ایکاؤنٹوں لگا تھا فنڈنگ ہو رہی تھی وہ فنڈنگ پوری طریقے سے جائے جائے ابیند کیا ستدے پچوری کے آروپ لگانے کے بعد یا ان کے کہنے کے بعد ان کا جو بیان سامنے آیا تھا کہ اکلے شادوں نے بلکل مو موڑ رکھا ہے اس کے بعد ہی کہیں نہ کہ اکلے شادوں کو لگا کہ ہاں اب ہم کو جا کے ان سے ملاقات کرنی چاہیے کہ ہمیں سیاسی کوئی نقصان نہ ہو جائے کانپوری طرق کیون کی دو آیا چوبیس کے لوگ سوا چناؤ آنے والے ہیں جی بلکل آپ کا صحیح کہنا ہے کہ وہ ستیو پچوری کے صحیح کہنا تھا کہ ان کا پریوار ان کی پتنی ہے ایرفان سولنگ کی پتنی ہے ان کی باتا جی اور رجوان کی جو پتنی ہے وہ ایک دیکھا جو تو جو سانسط تھے جند پتی تھے ان سے ملنے گئے تھے اپنے بات کرنے گئے تھے ستی دوائوں کی کالا بزاری روک پانے میں نکام کے جی ایم یو کے افسروں نے نیا فرمان جاری کیا ہے افسروں نے کہا ہے کہ پہلے اوپیڈی پرچے کی فوٹوکاپی لاؤ تب ہی سستی دوائیں ملیں گی وہی افسروں کے منمانے آدیش کا خامیزہ بے بس مریضوں کو بھکتنا پڑ رہا ہے ایک نئے نیم کے تحت اوپیڈی میں مریض ڈاکٹروں کی صلاح لیں گے پھر جس اوپیڈی پرچے پر ڈاکٹر دوائے لکھیں گے اس کی فوٹوکاپی مریض کو کرانی ہوگی اس کا بہت ہمارے شاہد ریتیش شروعہ ستوں موجود ہیں ریتیش اب یہ نیا فرمان کیا فرمان لے کر آ گیا ہے جس میں دوائے کا جو پرچہ بنے گا اس کو لے کر مریضوں کو فوٹوکاپی جمع کرنی تب اس کو دوائے ملے گی یہ کونسی نئی چیز ہے مریضوں کو بٹا دوں کی جس طریقے سے اس طرح پردیش ہوئے سواپ سواؤں کو لے کر کے دوائے چرمرائی دیتی ہیں اور آج بھی چرمرائی دیتی ہیں کہیں نہ کہیں اوپیڈی میں لائن لگانے پڑ گیا اور لوگانہ پاس ہزار چار سے پاس ہزار مریض اوپیڈی میں آ رہے ہیں اب انہیں پرچہ بنوانے کے لیے پہلے لائن میں لگنا پڑتا ہے پرچہ بنوانے کے بعد ان کو بھنٹوں مسکت کرنی پڑتی ہے تب جاتا کہ انہیں اوپیڈی کا پرچہ بن پاتا ہے اوپیڈی کا پرچہ بننے کے بعد ڈاکٹر کے پاس لنگی گتار لگتی ہے وہاں پرچہ جمع ہوتا ہے پھر جاتا کہ وہاں نمبر آتا ہے لوگ پردیش سے کونے کونے سے وہاں پہنچتے ہیں حال خرحال کسی طریقے سے وہ دکھا لیتے ہیں دکھر کو دکھانے کے بعد جب ڈاکٹر اوپیڈی کے پرچے پر دوا لکھتے ہیں تو اس دوا کو لینے کے لیے جو ہوسٹیٹل ریوالوینگ فنڈ کے تہر جو چودہ سٹور کے جمعوں میں کھولے گئے ہیں وہاں تر سکتی دواوں پر جو دوایاں مل رہی ہیں ان کے لیے اس پرچے کو لکھے جانا ہوگا لیکن اب اس سے سمجھنے والی بات یہ ہوگی جو مرید ہیں ان کے لیے ایک نیا فرمان جاری کر دیا گیا ہے اور بہت بھی بے دکا فرمان ایک نیا ہے اب اس پرچے کا اوپیڈی پرچے کا ایک دوسرا فوتوکافی کرانا ہوگا اس پرچے کو وہاں پر جمع کرنا ہوگا اس کے بعد تباہ کو وہاں پر جو دوایاں ہیں وہ خلط ہوگا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے پہلے وہ اوپیڈی کا پرچہ بنوانے میں غلطو پریشان ہوتا ہے داستر کو دکھانے کے لیے غلطو پریشان ہوتا ہے اس کے بعد دوا لینے کے لیے وہ فوتوکافی کے لیے چکتر لگایا گا موسیقی 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 موسیقی